بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجھے سننے والے میرے محترم سامین ہم آپ کو آج کی اس نئی ویڈیو میں تہے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں محترم سامین آج ہم اس شخص کے لیے وضو کا طریقہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس شخص کے خدا نہ خاصتہ وضو والے اعزاء پر زخم ہے کوئی چوٹ ہے کوئی پوڑا ہے یا کوئی حدی ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ شخص کس طرح سے وضو کرے گا دیکھئے گوھر سے سنیے گا یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ یہ واقعہ پیش ہو سکتا ہے ایسی حالت آ سکتی ہے تو اس حالت میں بندہ کس طرح سے وضو کرے اور پھر کس طرح سے عبادت کرے تو آج ہم ایسے شخص کے لئے وضو کرنے کے طریقے کو بیان کرنے جا رہے ہیں تو محترم سامین وہ چیز جس سے زخم فوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھتے ہیں جیسے پٹی پلاستر کپڑا راد دواء اور وہ مرہم جو زخم پر لگاتے ہیں یہ ساری چیزیں فقہی اسطلاح میں جبیرہ کہلاتی ہیں تو ایسا شخص جس کے وضو کے آزا میں کوئی زخم ہے کوئی چوٹ ہے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں مثلا پٹی بندی ہوئی ہے پلاستر لگا ہوا ہے کپڑا ڈالا ہوا ہے راد لگی ہوئی ہے دواء لگی ہوئی ہے یا کوئی مرہم لگی ہوئی ہے تو اس کو فقہی اسطلاح میں جبیرہ کہتے ہیں تو جبیرہ وضو کس طرح سے ہوتا ہے آج ہم آپ کی خدمت میں وضو جبیرہ کی شرطیں بیان کرنے جا رہے ہیں اگر یہ شرطیں ہوں گی تو وضو جبیرہ ہوگا عام طرح سے وضو نہیں ہوگا بلکہ وہ وضو جبیرہ کرے گا تو وضو جبیرہ کے لیے پہلے ہم شرطیں بیان کریں گے اس کے بعد دوسری قلپ میں کچھ احکام مخصوص ہیں جبیرہ وضو کے وہ ہم بیان کریں گے تو سب سے پہلے سنیے وضو جبیرہ کی کیا شرطیں ہیں تقریبا نو شرطیں بنتے ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں تو محترم سامین پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کے آزا میں زخم پھوڑا ٹوٹو ہوئی ہڈی یا پھر مرہم موجود ہو دوسری شرط یہ ہے کہ پانی چوٹ زخم ٹوٹو ہوئی ہڈی کے لیے نقصان دا ہو یا جبیرہ کا کھولنا مزر ہو یا حد سے زیادہ تکلیف کا باعث ہو تیسری شرط یہ ہے کہ جبیرہ کے اوپر مسح کرے چوتھی شرط یہ ہے کہ مسح کرتے وقت جبیرہ والا عضو ثابت ہو اور پانچنی شرط یہ ہے کہ مسح والے آزا میں جبیرہ خوشک ہو چھٹی شرط یہ ہے کہ جبیرہ خود پاک ہو ساتنی شرط یہ ہے کہ جبیرہ خود مباہ ہو غصبی نہ ہو آٹھنی شرط یہ ہے کہ جبیرہ معمول کے مطابق ہو اور نمی شرط یہ ہے کہ عام وضو کی طرح وضو جبیرہ میں بھی ترتیب کی رعایت کرنا ضروری ہے تو محترم سامین یہ وضو جبیرہ کی شرطیں ہیں انشاءاللہ وضو جبیرہ کے تفصیلی احکام ہم کسی اور قلپ میں بیان کریں گے